سرفراز احمد کو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ان کے بس کی بات نہیں وہ اپنی ٹیم کو اجتوار نہیں سکتے کوئٹا گلیڈیٹر کب تک سرفراز احمد پر انحصار کرے گی سرفراز احمد پر اعتماد کرے گی سرفراز احمد کو کپتان برقرار رکھے گی لیکن اب یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے جو کرکٹ کے مبسرین ہیں کرکٹ فینڈز ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کو چاہنے والے ہیں وہ اب یہی کہتے ہیں کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کو نیک اپنان کی ضرورت ہے اور سرفراز احمد کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق ہونے والی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیل سکیں جہاں کوئٹا گلیڈیٹر کی روان سیزن میں بھی پی ایسل میں کارکردگی انتہائی ناقص ہے پوائنٹس ٹیبل پر اس کا آخری نمبر ہے ایک میچ میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے پانچ میچز میں اسے شکست کا سامنا کنا پڑا ہے کوئی موجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ ماضی میں چیمپئن رہنے والی ٹیم کوئٹا گلیڈیٹر سرفراز احمد کی کپتانی میں کوالیفائی کر سکے پلی آف مرحلے کے لیے آخری میچ میں لاہور کلندر سے انہیں جس انداز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا دومینٹ رہے اس میچ میں اپنی پکڑ میں رکھا تھا اس میچ کو لیکن ہاتھ سے پھسل نے دیا میچ کو اور ایسا پھسل نے دیا کہ انہیں اس میچ میں شکست کھانا پڑی سترہ رن سے شکست کھانا پڑی اور کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ لاہور کلندر کے ہاتھوں کوئٹا گلیڈیٹر کو شکست ہوگی ہم بات کر رہے ہیں سرفراز احمد کی سرفراز احمد اس وقت موضوع بحث ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب سرفراز احمد کو اپنے صرف اور صرف ٹیسٹ کرکٹ پر توجہ دینی چاہیے ایک نوجوان کپتان کو کوئیٹا گلیڈیٹر کی باگدور سنبھالنے چاہیے 35 سال 285 دن کے ہیں سرفراز احمد اکامل ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں 117 ونڈے میچ پاکستان کے نمائندگی کر چکے ہیں 60 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف سے 818 رنز بنائے ہیں 89 رنز نارٹ اوٹ جو ہے وہ ان کا ہائیہ سکور ہے 27.26 کی اوسط سے انہوں نے رنز بنائے ہیں 125.26 ان کا سٹرائک ریٹ ہے اگر ہم روان سیزن پی ایسل کی بات کریں انہوں نے کلندر کے خلاف پہلے میچ میں پی ایسل ایٹ میں 27 سلام با جنوریٹڈ کے خلاف 41 اور اس کے بعد انہوں نے ظلمی کے خلاف 49 رنز بنائے ہیں کلندر کے خلاف انہوں نے سولہ رنز بنائے ہیں کنگز کے خلاف انہوں نے پانچ رنز بنائے ہیں جبکہ ملتان سلطان کے خلاف انہوں نے دو رنز بنائے ہیں 27 رنز نارٹ اوٹ کی جو انہوں نے لاہور کلندر کے خلاف ایننگز کھیلی اور جس انداز سے انہوں نے ایننگز کھیلی اور جس طرح ان کا بلا نہیں چاہ رہا تھا رن آبال تقریبا انہوں نے سکور کیے اور یہی وہ موقع تھا جب سرفراز احمد ٹیم کو جتوا سکتے تھے چھتے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے تھے اور اس وقت کومنٹیٹر وقار یونس تھے اور وقار یونس کا کہنا تھا کہ چھتے نمبر پر جو بیٹنگ کے لیے آتا ہے اس کا سٹرائک ریٹ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کے درمیان ہوتا ہے اور سرفراز احمد اس وقت سو سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کریں اور ان کا مجموعی طور پر جو سٹرائک ریٹ ہے کریئر میں بھی وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے تو انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا ان کی امپیکٹ فول اننگز کا کوئی بھی امپیکٹ فول اننگز نہیں تھی امپیکٹ فول اننگز سولہ رنز کی بھی ہو سکتی ہے انہیس رنز کی بھی ہو سکتی ہے چار گندوں پر کوئی سولہ بنائے تو وہ بھی امپیکٹ قائم کرتی ہے اگر انہیس رنز ہیں تین چھکے لگائے ہیں وہ بھی امپیکٹ ہے لیکن سرفراز احمد اس میں ناکام رہے ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر بدشتہ سیزن کی طرح پوائنٹ سٹیبل پر آخری نمبر پر ہے کوئیٹا گلیڈیئٹر کی ٹیم اس میں سرفراز احمد کو زیادہ ان کی پلیننگ کا حصہ ان کی بینچ جو ہے وہ کیا فیصلے کرتی ہے اور اس کے اوپر سارے کا سارا ملبہ سرفراز احمد پر گر رہے ہیں جن کی باڈی لینگوش بھی اب اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ٹیم کو اٹھا سکیں ان کے کامبینیشن بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں پورے ٹورنیمنٹ کے دوران ان کے کھلاری آنا جانا ان کا لگا رہا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں ٹیم کو سیٹ نہیں ہونے دیا کسی میچ میں سرفراز احمد چوتھے نمبر پر آتے ہیں کسی میچ میں چھٹے پر حتیٰ کہ ایک میچ میں وارٹ فی نمبر پر آئے تھے اس سے پہلے شاہد افریدی آپ نے ہم نے ویڈیو بھی یہاں پر پیش کی تھی آپ کو اور اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سابق کپتان شاہد خان افریدی نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اب بحثیت کھلاری کھیلنا چاہیے کپتانی نہیں کرنی چاہیے لیکن اب اس شکل کے بعد لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ٹی ٹونٹی ان کے باس کی بات نہیں ہے ٹی ٹونٹی سے الگ ہونا چاہیے نیا کپتان آنا چاہیے تاکہ کوئیٹا گلیڈیٹرز کے شائقین کو فینس کو مجیوسی نہ ہو موسیقی